اس سے زیادہ important اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہوا کیا ہے دراصل اس کو سمجھ لیجے COVID-19 اس کی وجہ سے بہت سارے بچے اس وقت vaccination سے محروم ہو گئے آگے ان کی زندگی آنے والی زندگی میں بہت ساری complications ہو سکتی ہیں تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو vaccinate کروائیں اور ظاہر ہے پولیو بھی اس میں شامل ہے دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں جو پولیو کو completely اب تک eradicate نہیں کر سکے اس میں ایک نمبر پہلا نمبر پاکستان کا ہے دوسرا نمبر افغانستان کا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیو کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور vaccinate کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کا response یا ردعمل آپ کا کیا ہونا چاہیے آپ کا ردعمل وہی ہونا چاہیے جو تمام زید شعور لوگوں کا ہو سکتا ہے that means کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے بھی پولیو کی vaccine ضرور حاصل کریں we'll start with you sir please do tell vaccination کروانا کتنا important ہے بہت شکریہ ساہر کہ یہاں مجھے دعوت دے گی اس چیز پہ بولنے کے لیے دیکھیں vaccination جو ہے اصل چیز شروع ہوتی ہے EPI سے Expanded Program of Immunization جو روٹین immunization ہے جو برث سے شروع ہو جاتی ہے آپ کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ EPI کے لیے کام کرتے رہے mashallah that's good جو پیدائش پہ شروع ہو جاتی ہے پیدائش کے فوراں ہم جو بی سی جی کا ٹکہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم پولیو کے دو خطرے ساتھ دیتے ہیں یہاں سے ہماری vaccination شروع ہوتی ہے جو کہ ہم پولیو کو ختم کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ہماری چلتی ہے نو مہینے اور اس کے پندرہ مہینے تک جو بیچ میں ڈیفرنٹ ویکسنز لگاتے چک جاتے ہیں اس کے ہم پولیو کے خطرے دیتے ہیں اور انجکٹیبل پولیو بھی دیتے ہیں اور پھر میزلز ویکسین آگے دیتے ہیں نو مہینے پہ اور پندرہ مہینے پہ یہ ٹوٹل EPI کا گورمنٹ کے طرح شیٹیول ہے یہ وہ 11 بیماریاں ہیں جس کے خلاف ہمارے پاس ویکسین موجود ہے جس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں لگوانی چاہیے اپنے بچوں کے ٹھیک ہے بٹ انفورچنیٹلی جیسا آپ نے کہا کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے vaccination کا وہ بہت اچھا نہیں ہے جو روٹین immunization ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اگر ہماری روٹین immunization بہت اچھی ہو جائے تو شاید ہمیں پولیو کی کمپینز بھی اتنی نہیں چلانی پڑے کیونکہ ہماری روٹین immunization بہت اچھی ہو جائے گی تو ہر بچہ جو کہ جس کو کہ پولیو کی ویکسین مل چکی ہوگی یا اور دوسری ویکسین مل چکی ہوگی تو پھر یہ بیماریاں آٹوماتک کم ہوتی چلے جائیں گے خود بہت ہوتی لیکن چونکہ ہماری روٹین immunization بہت اچھی نہیں ہے اس لئے ہمیں بار بار یہ پولیو کی جو کی کمپینزیں چلانی پڑتی ہیں ابھی بھی دیکھیں ہم نے پورے پاکستان میں چل رہی اسپیشلی سندھ میں اور اس میں کراچی کے جہاں پانچ ڈیفرنٹ ڈسٹکس ہیں تین ویسٹ کے ہیں دو سینٹر کے ہیں جہاں پہ ابھی ویکسینشن شروع کی گئی یہ کمپینز جو بیس سے پچیس تاریخ تک ہے اور اس میں جہاں ہر بچے کو تخیر بن ڈھائی لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جو اس میں ان کو پولیو کی ویکسین دینی چاہتی ہے اب اس کے لئے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اب ساتھ میں آپ دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کوویٹ کی وجہ سے پرابلم ہے مارس سے لے کے اب تک ویکسینشن سڈنلی ڈراؤپ کیا ہے اس کے گراف میں کیونکہ لوگ نکلے نہیں ہیں ہسپلز میں پرابلم رہی ہیں لوگ ہسپلز جانے سے ڈرے ہیں چونکہ اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم جوانٹ فیملی سسٹمز میں اکثر رہتے ہیں تو ہمارے ہم بزرگ بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتے کہ خدا نہ کرے ہماری وجہ سے ہمارے بزرگوں کو یہ چیز ٹرانسپر ہو جائے اس کا بھی تو ہم نے تھوڑا سا توڑا رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے جو سینٹرز ہیں ہماری اپی آئی کے اور جو ہمارے ابھی جو کمپین چل رہی ہے اس میں وید فل ایس او پی ہے یہ مجھانا چاہتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے میں صرف ریزنز بتا رہا ہوں کہ کن ریزنز کی وجہ سے ایک بجے یہ ہو سکتا ہے گاڑیاں بند تھیں لوگ اس وجہ سے نہیں نکلے تھے پھر لوگ ڈرے ہوئے تھے خوف تھا ہوسٹل جاتے ہوئے ڈر رہے تھے لوگ لے جاتے ہوئے